مگر جب ہم قرآن السنت کے مطالعے میں دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات بڑی صاف دکھلائی دیتی ہے دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے ہمارے دو مقصد خصوصی طور پر بیان کیے گئے ہیں جس میں سارے عموم آ جاتے ہیں ایک دو فریضے ہیں ہمارے ایک فرض کا نام استعلاح اسلام میں حقوق اللہ ہے دوسرے کا نام حقوق العباد ہے اور انہی دونوں کو ایمانداری سے ادا کرنے والے کا نام ہے سچا مسلمان جو اللہ کا حق ادا کرے اللہ کے بندوں کا حق ادا کرے اب حقوق اللہ میں کیا کیا ہیں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں آپ جانتے ہیں حقوق العباد کتنا سیریس میٹر ہے یہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں حقوق اللہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ ادا کرتے ہوئے اگر تم سے کچھ خامیاں رہ گئی ہیں تو اللہ سے معافی مانگو اللہ معاف کرنے والا ہے غفور الرحیم مگر حقوق العباد کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ہوں شیار رہنا حقوق العباد ادا کرنے میں اگر ناکامی ہوئی تو یہ بندے جب تک معاف نہیں کریں گے تمہارا رب بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا بڑی سا بات ہے نا اب آئیے ہم جس دنیا میں آئے ہیں اس دنیا میں ہمارا تعلق باللہ بھی ہے اور تعلق بالمخلوق بھی ہے اور یہی دو کام ہمیں کرنے ہیں تو اس دنیا میں یہ دو کام کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کی گئی اور وحیِ الٰہی نے ایک دین دیا ہمیں جس کا نام اسلام ہے دین کو سمجھنے میں بھی بڑی غلط فہمیاں ہوئی ہے ہمیں دی گئی دنیا اور کہا گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار کہہ کے ہم سے دعا کرو اچھی دنیا مانگو اچھی آخرت مانگو تو دنیا بھی ہمیں دی گئی اسے بھی بہتر کرنے پر زور دیا گیا آخرت دی گئی اس کو بھی بہتر کرنے پر زور دیا گیا اب دنیا کا جو تعلق ہے وہ دنیا داروں سے ہے عبادت کا تعلق مذہب سے ہے تو عبادت کر کے ہم حقوق اللہ کی حفاظت کریں اور عوام الناس کی خدمت کر کے حقوق العباد کی حفاظت کریں یہی تو ہے نا کلیر کر بات تو اسلام کا جو تصور سیاست ہے وہ یہ ہے کہ بندوں کا بندوں سے تعلق اور بندے کا بندے کا حق ادا کرنے کا فریضہ یہ ہے اسلامی سیاست گویا سیاست کے معنی ہے عوام الناس کی خدمت اور مذہب کے معنی ہے دینداری کے وصولوں کی مکمل پابندی ٹھیک ہے نا تو مذہب کا تعلق آخرت سے ہوا اور سیاست کا تعلق دنیا سے ہوا تو سیاست تو اتنی اچھا سیاست بھی مکمل دین نہیں ہے اور مذہب بھی مکمل دین نہیں ہے دنیا بھی مکمل دین نہیں ہے اور آخرت بھی مکمل دین نہیں ہے یہ اجزاء ہیں اس دینِ کل کے جس کا نام دینِ اسلام ہے تو ان اجزاء کی پرورش کرنے کے لیے ہمیں عمل تو کرنا ہوگا نا مذہبی تحفظات کے لیے ہمیں عبادت و ریاضت سے کام لینا پڑے گا عوامی تحفظات کے لیے ہمیں خدمت سے کام لینا پڑے گا تو اسکول بنانا یہ بھی عوامی خدمت ہے ہاسپٹل بنانا یہ بھی عوامی خدمت ہے سڑک بنانا یہ بھی عوامی خدمت ہے ڈاکٹر پیدا کرنا یہ بھی عوامی خدمت ہے انجینئر پیدا کرنا یہ بھی عوامی خدمت ہے صرف مولوی پیدا کرنا عوامی خدمت کا جو تصور بنا دیا گیا یہ تصور باطل ہے اور اس تصور کی دھاؤس جمع کر قوم کو لوگوں نے بہت پیچھے کر دیا